امیزنگ سپر سوفٹ کریمی مینگو کلفی بینہ کریم کے بینہ کنڈینس مل کے بینہ بلائی کے اور بینہ کسی آئیس کریم پاودر کے گھر پر بنانے کا سب سے آسان طریقہ لائے ہیں آپ کے لئے اسلامیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ کو بھی آئیس کریم سند ہوگی جیسے میرے بچے اپسند کرتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ مینگو کلفی بنانے کا آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو سب سے پہلے تو اس آئیس کریم پروسس میں آپ کو چاہیے ہوگا دودھ دودھ آپ نے بوائل کرنا ہے بیچ میں میں نے دو چھوٹی الائیسی آئٹ کر دی ہیں اور ایک کپ چینی آئٹ کر کے میں نے اسے پکنے کے لئے رکھ دیا ہے جتنی دیر میں یہ تھوڑا گھڑا ہوتا ہے تو ہم نے یہاں اسی ایک کلو دودھ میں سے ایک کلاس دودھ الگ کر لیا تھا اس میں تقریباً ہاف پیالی میں نے کسٹر پاودر ہیس کر دیا ہے تو اب اس ٹینر کی مدد سے اس کو اچھے سے میکس کرنے کے بعد اس دودھ میں آئٹ کر دیں گے اور پھر سے اس کو چار سے پانچ منٹ ہم میڈیم آج پر پکائیں گے لیکن ساتھ میں آپ نے اسے میکس کو ضرور کرتے جانے ہیں تاکہ اس کی لامز وغیرہ نہ بن سکیں جب ہم سمپل کسٹر تیار کرتے ہیں تو اس کو اتنا گاڑا رکھتے ہیں کہ اس کی ایک تیہ آپ کے چمج کے ساتھ جمنے لگ جائے لیکن جب آپ نے آئس کریم بنانی ہے تو اس کو تھوڑا زیادہ پکانا ہے اور اتنا کہ اس میکسر کی دبل تیہ آپ کے چمج پر جمنے لگ جائے تو پھر آپ نے آنچ بند کرنی ہے کسی بھی باول میں ایڈ کرنے کے بعد ریفریجیٹ کر دینا ہے تقریباً تیسے چار گھنٹے کے لیے اب مینگو ملائی کلفی بنائی یا مینگو آئس کریم تو مینگو تو مست ہے نا کیونکہ نیچرل فریور تو لینا ہے ہم نے تو چلیں اب چٹکی بجا کے آپ کر لیں اس کے کیوب تو کیوب بنا لیے ہم نے تیار کر لیے ان کو اب استعمال کیسے کرنا ہے تو بتاتے ہیں آپ کو یہاں ہم نے لے لیا ہے کسٹر جسے چل کر لیا ہے فریز سے نکال لیا تھا ہم نے جو کہ خاصا آپ دیکھیں گاڑا ہو چکا ہے اب اس کسٹر کو ہم نے ایڈ کرنا ہے جوسر مشین کے جگ میں اور اس کو کرنا ہے بلینڈ جب ہم اس کسٹر کو بلینڈ کریں گے تو اس میں آجے گا کیونکہ دودھ کو خاصا پکایا ہوا ہے ہم نے تو پھر اس میں مزید ہم نے بلائی گیرا کچھ نہیں ایڈ کرنی ہم نے مینگو کیوب ایڈ کرنی ہے اور پھر سے اس کو بلینڈ کرنا ہے تو جسٹ 4 to 5 منٹ آپ بلینڈ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ مقدار میں ڈبل ہو چکا ہے یعنی پہلے اتنا تھا تو پھر نہیں اتنی مقدار اس کی بڑھ چکی ہے تو اب دوبارہ سے آپ نے اس کو بلینڈ کرنا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا مینگو کو ایڈ کرنے سے پہلے اسے کوک کرتے ہیں تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ ڈیزولف ہو جائے یعنی سکھ ہو جائے تاکہ آئس کریم میں کریسٹلز پیدا نہ ہو سکے لیکن اس کا بھی ایک زبردار سا سلوشن آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو چاہیے جسٹ ایک ادد پیس بریڈ کا تو آپ بریڈ کو پیسز میں ڈیوائیڈ کر کے اس میں ایڈ کر دیں اور پھر آپ اس کو مزید ایک سے دو منٹ بلینڈ کر لیں تو اگر بریڈ ایٹننگ کرنا چاہے تو آپ یہاں بسکٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی سے بھی دو سے تین ادد اور پھر آپ دو سے تین ادد بینٹ ان کو بلینڈ کرنے کے بعد آپ اسے کور کر کے جوسر مشین کو بند کریں بینہ کور کیے بند کریں گے تو سارا مکسٹر باہر پھیل جائے گا تو اب بینہ کریم کے بینہ کنڈینس میٹ کے اور بینہ کسی ایک کے یا پھر آئس کریم پاودر کے آپ کا آئس کری مکسٹر زبردست سا تیار ہو چکا ہے تو چلیں اب ان کی کلفی بنانے کے لیے ہم نے یہاں شیشے کے گلاس لے لیے ہیں جو سمپل سی شیپ کی اور آپ کو بتاتے ہیں کہ بینہ مولڈ کے آپ کیسے زبردست سی جمبو سائز کلفیاں تیار کر سکتے ہیں اب یہ آپ پہ ڈیفینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے سائز کی کلفی تیار کرنا چاہتے ہیں تو اب تقریباً آپ سے زیادہ ہم بھر دیں گے ان کلاسز کو آئس کریم مکسٹر کے ساتھ تو پھر ان کو کور کرنے کے لیے آپ کو چاہیے ہوگی تاکہ ہماری ملائی جیسی مینگو کلفی میں کریسٹلز پیدا نہ ہو سکے تو اب ان کو کور کرنے کے لیے اس کلومنیو فوائل کو ٹائٹ کرنے کے لیے مزید آپ کو چاہیے ہوں گی رابرڈز تو رابرڈز کو لینی ہے اور اس طرح سے آپ نے ان کو ٹائٹ کر دینے ہیں تو اب انہیں ٹائٹ کرنے کے بعد مزید آپ کو چاہیے ہوں گی کلپی سٹک کلپی سٹک بزار سے اویلیبل ہیں آپ کہیں سے بھی خرید سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے درمیان سے اس میں سراہ کرنا ہے اور سراہ کرنے کے بعد آپ نے اس ٹک درمیان میں ایڈ کر دینی ہے تو اب آپ کا کام ہو گیا آپ نے ان کو رکھ دینا ہے ریفریجیٹر میں لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ اسے سمپل طریقے سے تیار کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک ادر باول لے لیں اس میں آپ اس مکسٹر کو ایڈ کریں اور پھر اسے کور کر کے ریفریجیٹ کر دیں تقریباً چاہ سے پانچ گھنٹے آپ ریفریجیٹ کریں گے تو زبردست سوفٹ اور کریمی آئس کریم آپ کی تیار ہو چکی ہوگی تو اب تقریباً پانچ گھنٹے گزرنے کے بعد ہم نے آئس کریم کو باہر نکال لیا ہے جو کہ زبردست تیار ہو چکی ہے تو اب ان گلاسے سے نکالنے کے لیے ہم آپ کو ٹرک بتانے ہیں کہ آپ نے ایک ادر پیالی میں آپ نے پانی لینا ہے اور اس میں آپ نے جسٹ فور ٹو فائف سیکنڈ کے لیے اس گلاس کو رکھنا ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کلپی جو ہے وہ باؤنڈری کو چھوڑ دیا ہے تو پھر آسانی سے آپ اس کو باہر نکال سکتے ہیں تو سیم پروسس کو فالو کرتے ہوئے آپ تمام آئس کریمز کو باہر نکال لیں یہ دیکھیں زبردست سی آئس کریم تیار ہو چکی ہے نا تو اب بھاری آتی ہے جار اوپن کرنے کی تو ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں ویورز زبردست سی آئس کریم جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے چلیں اب اس کو بھی آپ کھال کے دکھاتے ہیں تو اب آپ کو یہ سیمپل سی آسان سی ریسیپی مینگو آئس کریم بتانے کی کیسی لگی آپ نے ضرور ہمیں کمنٹ میں بتانے ہیں اور کس کس کا دل چاہ رہا ہے جلدی سے اٹھائیں اور کھا لیں ضرور یہ بھی بتانے ہیں آپ نے ہمیں کمنٹ میں تو اب امید ہے آپ کی ریسیپی پسند آئی ہوگی تو جلدی سے آپ اسے ٹرائے کریں اور ضرور ہمیں فیڈبیک دیں یمی کریمی پور فلیور یعنی ونیلہ مینگو سٹرابری اور چوکلٹ آئس کریم بید اونلی ون مکسٹر بنانے کی ریسیپی ہم آپ سے شیئر کر چکے ہیں اور وہ اس کا لنک اوپر دے رہے ہیں آپ چاہیں تو اسے بھی فالو کر سکتے ہیں مزید آسان سیمپل اور ہومیڈ انگریڈنس کے ساتھ تیار کی گئی بہت ہی مزید کی ریسیپی جاننے کے لیے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دوبانے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک جلدی سے پہنچ سکے تو خوش رہیے اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو ہمیں دیں اجازت انشاءاللہ پھر ملیں گے نئی مزیدار اور جھٹ پر تیار ہونے ہماری شاندار ریسیپی کے لازے اس سب تک کے لیے اللہ حافظ